ہیلو گائز میں ایک جوڑے کو ایک لاش چھپاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جینس خوف زدہ تھی لیکن اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ تھا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کولین نامی ایک خوبصورت لڑکی لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے تو وہاں سے جینس اور کیمرون کی کار گزرتی ہے وہ ان سے لفٹ مانگتی ہے اور وہ اسے لفٹ دے دیتے ہیں وہ کولین سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے کولین انہیں بتاتی ہے کہ میں اپنے دوست کی سالگیرہاں پر آئی ہوں اور میں اسے سرپرائز دینا چاہتی ہوں تو اس کی یہ بات سن کر کیمرون کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست کو اس کے یہاں ہونے کا علم نہیں ہے کیمرون اب خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کولین کو اغوا کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں اور کولین کو ایک باکس نظر آتا ہے جب وہ اس باکس کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں کچھ بسوسے کر دیتی ہے تو تبی جینس اور کیم اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا منظر ہے تمہیں بھی دیکھنا چاہیے وہ کولین کو ایک ویران جگہ پر لے جاتے ہیں اور موقع پا کر اسے اغوا کر لیتے ہیں وہ اس کا سر اس باکس میں رکھتے ہیں جسے کولین نے کار میں دیکھا تھا تاکہ کولین کو پتا نہ چلے کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں وہ اسے اپنے تیہ خانے میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر قید کر دیتے ہیں اور کیمرون اسے بے دردی سے مارتا ہے کولین چیختی ہے اور بہت زور زور سے روتی ہے اور ساتھ اس سے یہ پوچھتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور اس پر تشدد کرتا رہتا ہے پھر وہ اسے ایک ڈبے میں بند کر دیتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ کیم ایک سائیکو پیشنٹ ہے بعد میں کیم کی بیوی جینس کولین کے پاس آتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے کولین کہتی ہے مجھے یہاں سے جانے دو جینس اپنے سائیکو شہر کی وجہ سے اس سے ڈرتی تھی اور وہ جانتی ہے اگر وہ کولین کو چھوڑ دے گی تو اس کا شہر اسے ختم کر دے گا کولین کے لیے یہاں پر وہ کھانا چھوڑ کر اور کچھ قابل استعمال چیزیں چھوڑ کر وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر کیمرون وہاں پر آتا ہے وہ اسے بہت مارتا ہے اور جب جینس اس کی چینخیں سنتی ہے ہیڈ فون کا والیم بڑھا دیتی ہے تاکہ کولین کی چینخیں اس تک نہ پہنچ سکیں اور رات کے وقت جینس اپنے شہر سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ وعدہ کرے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا کیمرون اس سے وعدہ کرتا ہے جینس اس کی بیوی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شہر کسی کے ساتھ کچھ غلط کرے کیمرون کولین کو ایک باکس میں بند کرتا ہے اور وہ اکسیجن کا پائپ ڈبے سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور باکس کو تالہ لگا دیتا ہے کولین باکس میں بہت روتی ہے اور وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے اس کے باپ نے اسے اکیلے جانے سے منع کیا تھا کولین نے مگر اس کی بات نہیں مانی اور وہ آج یہاں پر فنس چکی ہے دوسری طرف کولین کے والدین پریشان ہوتے ہیں اور وہ پولیس اسٹیشن میں کولین کی گمشٹگی کی رپورٹ درج کروا دیتے ہیں اب چھے ماہ گزر جاتے ہیں لیکن ابھی تک کولین کو کیمرون نے قید کر رکھا ہوتا ہے ایک دن جینس نے کیمرون کو خوشخبری دی کہ وہ حاملہ ہے اور تم باپ بننے والے ہو اور جینس اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ کولین کی وجہ سے میرے ہونے والے بچے پر کوئی نیگٹیو اثر ہو لہٰذا ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکن کیمرون اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ یہاں سے جا کر پولیس کو سب بتا دے گی اور پولیس ہمیں پکڑ لے گی کیم یہاں ایک منصوبہ بناتا ہے اور کولین کو خوف زدہ کرنے والا ایک پلین تیار کرتا ہے وہ کولین کو بتاتا ہے کہ وہ ایک غلام کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ کمپنی غلاموں کو بیچتی اور خریدتی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ میری غلام ہو اور اگر آپ بھاگ گئی تو کمپنی آپ کو پکڑ لے گی اور آپ کو پوری طرح ختم کر دے گی اور کیمرون کہتا ہے اگر ہم کسی کو اپنا غلام بناتے ہیں اور وہ شخص یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ یہ سب بتا کر کولین کو خوف زدہ کرتا ہے اسے یہاں سے فرار ہونے سے روکتا ہے وہ اسے فرضی کہانیاں بھی سناتا ہے بعد میں کولین کو دستخط کرنے کے لیے ایک کاغذ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کاغذات پر دستخط کر دو گی تو آپ میرے ساتھ رہ سکو گی اور کمپنی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کولین سوچتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور وہ تمام کاغذات پر دستخط کر دیتی ہے کیمرون اس کے گلے میں زنجیر ڈال لیتا ہے اور اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آج سے تم مجھے ماسٹر اور جینس کو میڈم کہو گی اور جب میں تمہیں بلاؤں گا اور تمہیں اپنے ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے اور پھر کیم ویران جگہ پر گھر خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے اب ایک سال سے زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے جینس ایک بچی کو جنم دیتی ہے اور کولین کو بستر کے نیچے باکس میں سوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ اسے ڈبے سے نکال کر اپنی بیٹی کو دکھاتا ہے وہ بچی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اتنے عرصے بعد کوئی بچہ دیکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب دو سال گزر چکے ہیں جینس کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے کولین انہیں کھانا پیش کرتی ہے اور خدمت کرتی ہے اور ایک دن خدمت کرتے ہوئے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیمرون اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو کولین ہاتھ اٹھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے کیمرون اسے پھر سے مارتا ہے اور جینس یہ سب پرداشت نہیں کر پاتی اور کیمرون کو یہ سب روکنے کو کہتی ہے جینس کو بھی برا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کولین کو مارتا رہتا ہے اور اسے غلام بنائے رکھتا ہے وہ کولین کی مدد کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر پاتی کیونکہ شاید وہ اپنے شوہر سے ڈگتی ہے اگلے دن کیمرون ایک اور فرضی کہانی سناتے ہوئے کولین کو ڈراتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک ملازم اپنے مالک کو قریبی شہر میں چھوڑ کر باگ گیا تھا اور وہ مدد مانگنے کے لئے پولیس آفیسر کے پاس گیا اور وہ پکڑا گیا کیونکہ وہ پولیس آفیسر بھی اسی کمپنی کے لئے کام کرتا تھا تو تب کمپنی والوں نے اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دی یہ سن کر کولین ڈر جاتی ہے کیمرون یہ بات کولین کو بتاتا ہے کیونکہ اس نے اگلے دن اسے یہاں سے باہر لے جانا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ سب کچھ اسے بتاتا ہے تاکہ وہ مزید ڈر جائے اور کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائے کہ مجھے بعد میں اس سے پریشانی ہو اسے کار میں بٹھاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے جاتا ہے وہ وہاں لکڑی کاٹتا ہے اور کولین کو دو آدمی دکھاتا ہے اور وہ کولین کو کہتا ہے کہ یہ بھی کمپنی کے دو کارکون ہیں ان کے سامنے تم مجھے ماسٹر مت کہنا کولین اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے کولین بھی یہاں اچھا محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ بہت دن بعد اس قید سے آج باہر نکلی تھی کولین کیمرون سے کہتی ہے کہ کیا میں کبھی گھر واپس جا سکوں گی وہ کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کسی بھی بندے پر بھروسہ نہیں کرتی لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد کروں گا کولین یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے وہ اس کی مدد کرنے لگتی ہے لیکن اچانک کیمرون کو زخم لگ جاتا ہے اور وہ نیچے گرتا ہے یہ وہ وقت تھا جب کولین یہاں سے بھاگ سکتی تھی لیکن کیمرون کے خوف سے وہ یہاں سے نہیں بھاگتی اور یہ موکہ ضائع کر دیتی ہے اور پھر جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو کولین کیمرون کو پٹیاں باندھتی ہے جینس یہ دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور اس طرح وقت گزر جاتا ہے اب چار سال بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے اور کولین جینس کی بیٹی کو دیکھتی ہے وہ بڑی ہو گئی تھی کولین یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور جینس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کتنے عرصے سے ہے کولین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اسے کتنے سال یہاں گزر چکے ہیں ایک دن جب جینس کیمرون گھر پر نہیں ہوتے کولین براؤنے خواب دیکھتی ہے وہ خدا سے پوچھتی ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ ان خوابوں کو دیکھ کر در جاتی ہے اور در جانے کی وجہ سے اس کی زوردار ٹکر باکس کو لگتی ہے اور باکس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ باکس سے باہر نکل جاتی ہے اور یہاں پر اسے آج ایک اور موقع مل جاتا ہے کہ وہ یہاں سے اس قید سے بھاگ جائے لیکن جب کیمرون اور جینس گھر واپس آتے ہیں اور وہ باکس کو ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ کولین یہاں سے بھاگ گئی ہے لیکن جب وہ باثروم میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کولین موجود ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہو چکی ہوتی ہے تو جینس اسے اپنی بیٹی کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اس کی بیٹی کے پاس آ کر اچھا محسوس کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ کولین اپنے گھر کے تمام کام مکمل کرتی ہے وہ تمام کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ باکس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ اب خوشی سے رہنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی گھر نہیں لوٹ سکتی اور اس طرح سات سال گزر جاتے ہیں اور ایک دن کیمرون اسے بتاتا ہے کہ کمپنی نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے خاندان سے مل سکتی ہو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے خاندان سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم کمپنی سے دھوکھا نہیں کرو گی اور تم ثابت کرو کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں وہ اسے ایک بندوق دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خود کو شوٹ کرو کولین اپنا ٹریگر دبا دیتی ہے لیکن بندوق خالی ہوتی ہے اور کولین کو کچھ نہیں ہوتا کولین بچ جاتی ہے یہ دیکھ کر کیمرون کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتائے گی تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کل تمہارے گھر لے جاؤں گا اور وہاں پر تم مجھے اپنا بوئی فرینڈ بتانا تو اس پر کوئی شک نہیں کرے گا کولین اپنے اہل خانہ سے ملنے کے بعد وہ ایسا دکھاوا کرتی ہے کہ جیسے وہ خوش ہے وہ اپنے خاندان میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی کولین کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ اسے گئے ہوئے یہاں سے سات سال ہو چکے ہیں کولین یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے وہ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں کولین کی بہن اسے اپنی شادی کی تصویریں دکھاتی ہے کولین کی بہن اس سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ میں تم سے دوبارہ کب مل سکوں گی جس پر کولین اسے کہتی ہے کہ پتا نہیں اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کولین اپنی بہن کو سب کچھ سچ بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک کیمرون آ کر اسے بہانہ بنا کر وہاں سے لے جاتا ہے دوسری طرف کیمرون کی بیوی جینس اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتی ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے کہیں دور چلی جاتی ہے کیمرون جب گھر آتا ہے تو اسے وہاں نہ پا کر بہت افسردہ ہو جاتا ہے کولین کیمرون سے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن کیمرون غصے میں آ کر کولین سے کہتا ہے کہ تمہیں میری بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے دوسری طرف جینس کو دکھایا جاتا ہے اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ گھر میں روتی ہے خدا سے معافی مانگتی ہے اور التجا کرتی ہے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطییں کبھی نہیں کرے گی تو وہ اگلے دن کولین کے پاس جاتی ہے اور اسے وہاں سے رہا کر دیتی ہے اور وہ کولین کو بتاتی ہے کہ کیمرون کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی کو اغوا کر کر یہاں لایا تھا اور جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو وہ شور مچا رہی تھی اس کی وجہ سے کیمرون نے اسے ختم کر دیا اور اس کی لاش کو یہیں پر باہر دفن کر دیا اور دوستوں یہ اس لاش کا ذکر ہے جس لاش کو ہم نے شروع میں دکھایا تھا جو جینس اور کولین ایک گڑے میں دبا رہے ہوتے ہیں لیکن اب جینس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ کولین کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گی وہ کولین کو اپنی کار میں بٹھاتی ہے اور ایک بس سٹینڈ پر لے جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ کولین کہتی ہے کہ کمپنی مجھے ڈھونڈ لے گی تو کیا ہوگا جینس اسے بتاتی ہے کہ ایسی کوئی کمپنی نہیں کیمرون نے تمہیں صرف خوف دلانے کے لیے اپنے پاس سے جھوٹ اور من گھڑت کہانییں تمہیں سنائی ہیں کولین بس پر چڑ جاتی ہے اور اپنے خاندان تک پہنچ جاتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے مل کر روتی ہے اور دوسری طرف کیمرون کو روتے ہوئے دکھائے جاتا ہے اب اس کے پاس نہ جینس ہے اور نہ ہی کولین آخر میں جینس آفیسر کو سب کچھ بتا دیتی ہے اس کی وجہ سے کیمرون پکڑا جاتا ہے اور اس مووی کا یہیں پر دی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے جینس اور کیمرون نامی جوڑے نے ایک لڑکی کو سات سال ایک ڈبے میں قید کر کر رکھا تو دوستوں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے گڑ بھائے